تو کہانی کی شروعات میں ہم ایک لیڑی کو دیکھ پاتے ہیں اور وہ لیڑی ایک آدمی کو دفنا رہی تھی جس کے بال ہمیں وہ لیڑی بتاتی ہے کہ یہ کہانی ایک آدمی کی آتما سے پیار کرنے کی ہے جس کے اندر وہ ارجن، پرطاپ اور پریہ ہیں اور یہ کہانی ہم چاروں کی ہیں تب ہم ایک فلاچ بیٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم راما چندرن پورم نام کے گاؤں کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس گاؤں کے اندر ایک بڑا سا بملو ہوتا ہے لیکن گاؤں کے سبے لوگ اس بملو کے سامے سے گزرتے نہیں تھے کیونکہ کچھ سالوں پہلے ایک پتی پتنی شادی کے بعد اس بملے کے اندر رہنے آئے تھے لیکن ان کے بیچ کہا سنی ہو بھی تھی جس کے بعد وہ آدمی اپنی پتنی کو بملے میں بند کر کے رہا کرتا اور اسے کہیں بھی جانے نہیں دیا کرتا تھا وہاں گاؤں کا کوئی بھی آدمی ان کے گھر پر نہیں جاتا تھا کیونکہ اس آدمی کا برطاو کافی عجید تھا لیکن روز رات میں آٹھ بجے اس بملے سے علام کے بچنے کی آواز آئے کرتی تھی جس کے بعد گاؤں کے سبی لوگ اپنے گھر میں چلے جائے کرتے اور کوئی بھی باہر نہیں نکلتا تھا جس کے بعد اس آدمی کی پتنی روز رات آٹھ بجے بالکنی میں آکر رونا شروع کرتی تھی اور ایک سیک نو بجے وہ رونا بند کر کے واپس بملو کے اندر جلے جائے کرتی ہراکی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کا پتی اسے مارتا ہوگا اور اسی دکھ کو جتانے کے لیے وہ روز وہاں پر آٹھ بجے رونیا کرتی تھی کہ اس وقت سبھی گاؤں والے در سے اپنے گھر میں چھوپے رہتے تھے اور بچوں کو بھی گھر سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں تھی اسی وجہ سے کوئی باہر آ کر دیکھ نہیں پاتا تھا کہ آخر اس لیڑی کے ساتھ ہوتا کیا تھا اب آگے ایک دن ایک بچہ ایک دکان سے ریبن لے کر اس بنگلوں کی ونڈو پر جا کر رکھ دیتا ہے جس کے بعد اس بنگلے کے اندر سے کوئی اس ریبن کو لیتا ہے اور اسی دوران ہم اس پرسم کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے پھر ایک دن اس بنگلوں میں سے وہی عورت کافی دنوں کے بعد باہر نکلتی ہے جہاں پر اس کی کوری شریر پر آب لگی بھی تھی جس سے کہ وہ پورے گاؤں والوں کے سامنے جل کر ماری جاتی ہے جس کے بعد کچھ دنوں تک اس بنگلوں سے آواز آنا بند ہو گئی تھی تب ہی ایک دنے گاؤں کا آدمی گور کرتا ہے کہ بنگلوں کی لائٹ کافی دنوں سے بن نہیں ہوئی ہے اور لاباتار چالوب ہے جس کے بعد وہ کچھ لوگوں کو لے کر بنگلوں کے اندر جاتا ہے جہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس عورت کے پتی کی بھی موت ہو گئی تھی جس کے بعد وہ ایمیولنس کو بلانے کے لیے گیاتا ہے پر تب ہی وہ لوگ ایک چھوڑی بچی کو دیکھتے ہیں جو کی انہی پتی بدنے کی پیپی تھی جو کی اب آنات ہوئی ہے اور پھر سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے پھر ہم کچھ سالوں کے بعد کی سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ارجن نام کے ایک لڑکے کو دیکھ پاتے ہیں اور وہ ایک تانترک کے پاس میں آیا ہوا تھا وہاں اور بھی لوگ آئے ہوتے ہیں جنہیں اپنے گزرے ہوئے پریجنوں سے بات کرنی تھی پھر سبھی لوگ اپنے سامنے اپنے مرتھ ہوئے پریوار والوں کی فوٹو رکھتے ہیں ارجن بھی وہاں پر اپنے دوست پرطاپ کی فوٹو کو رکھ دیتا ہے تبھی وہ تانترک اس عورت سے کہتا ہے کہ اب تم اپنی بیٹی سے بات کرنے والی ہو اور پھر وہ تانترک اس عورت کو اس کی بیٹی سے بات کرانے لگتا ہے پر تبھی ارجن تانترک کو رنگے ہاتھ پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ تانترک اصل میں ٹرکس کی ملتھے اس عورت کو وشواس دلا رہا تھا کہ وہ ابھی اپنی مری ہوئی بیٹی سے بات کر رہی ہے اور ارجن اس کا ویڈیو بھی بنا لیتا ہے اور اسے یوٹیوب پر ڈال لیتا ہے تبھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ارجن اور پرطاپ دونوں ہی یوٹیوبرز ہیں اور وہ لوگ کافی ڈیفرن ٹائپ کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر ڈالتا ہیں جس میں زیادہ تار ویڈیوز ہورر مسٹریز اور ایسے فیک لوگوں کے اوپر ہوتی ہے بیسیکلی ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اب آگے ہم ہوتل میں پرطاپ کو اپنی گرل فرن پریہ کے ساتھ دیکھ پاتے ہیں میں انٹرنیٹ پہ اور بھی انفارمیشن نکال لے لگتے ہیں جس کے اندر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پر جب اس بمگلوں میں یہ موتیں ہوئی تھی لانے کی یہ حادثہ ہوا تھا تب وہاں پر ایک کونسٹیبل آیا تھا جسے ان موتوں کے پیچھے کی ساری سچائی پتہ کرنی تھی اب پرطاپ پریہ سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کونسٹیبل کے بار میں پتہ کرنا ہوگا جس کے بعد وہ اس ذمہ داری کو پریہ کو دیتا ہے کہ وہ اس کونسٹیبل کے بار میں پتہ لگائے اور ساتھ میں پرطاپ اس بچے کی بار میں بھی پتہ لگانے کے لئے کہتا ہے جو بچی اس دن بمگلوں میں زندہ بچ گئی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں پریہ اس بمگلوں کے بار میں پوری ڈیٹیل نکلواتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس بچی کے بار میں پتہ لگاتی ہے جس کا نام دیویا وطی ہوتا ہے اور یہ سب باتیں پریہ پرطاپ کو بتاتی ہے کہ دیویا وطی کی آگے جا کر بڑے ہونے پر شادی ہو جاتی ہے پر ایک حادثے کے دوران اس کے پتے کی ملتی ہو گئی تھی پھر دیویا وطی جس فلیٹ میں اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی اسی فلیٹ میں جا کر اس نے اپنی جان دی دی اور اب وہ آدمہ بن کر اسی فلیٹ میں بھٹک رہی ہے اور کئی لوگوں نے دیویا وطی کی آدمہ کو دیکھنے کی بات بھی کہی ہے اور ایسی بھی باتیں فیلی ہوئی ہیں کہ جو بھی دیویا وطی کے بار میں پتہ کرنے وہاں پر جاتا ہے وہ اس کو مار ڈالتی ہے اب آگے ہم پرطاپ اور ارجن کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور پرطاپ ارجن کو دیویا وطی کی پوری کانی بتا رہا ہوتا ہے جس دوران ہم پرطاپ کے گھر میں وہ سیم ریبن کو دیکھ پاتے ہیں جسے ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں ایک بچے کو اس بنگلو میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا جہاں پر پھر سے ہم ایک فلیش بیٹھ دیکھ پاتے ہیں کہ دیویا وطی ہی وہ تھی جس نے وہ ریبن لیا تھا لیکن جب اسے اس کے مادہ بیدہ کے مرنے کے بعد وہاں سے لے جا جا رہا تھا تب اس کے ہاتھوں سے وہ ریبن گر گیا اور پھر اس لڑکے نے جس نے وہ ریبن اس کو دیا تھا اس نے وہ ریبن وہاں سے اٹھا لیا اب کارنٹلی وہ ریبن پرطاپ کے گھر میں ہے اور پھرطاپ ہی وہ لڑکا ہے جس نے بنگلو کے اندر وہ ریبن رکھا تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ اس پر انویسٹیگیشن کرنا شاہتا ہے کہ دیویا وطی کی ساتھ کیا ہوا کیر پھرطاپ کی آتما والی بات سننے کی بعد میں ارجن اس سے کہتا ہے کہ میں اس بات پر وشواس نہیں کرتا کہ وہاں کوئی آتما ہے اور اگر وہاں پر سچ میں کوئی آتما ہے بھی تو آج ہی میں اس کی ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا اتنا کہہ کر ارجن وہاں سے نکل جاتا ہے اور اسی فلیٹ کی طرف جانے لگتا ہے جس میں دیویا وطی کی آتما را کرتی تھی جہاں پر بیچ میں کافی لوگوں سے روکنی کوئش کرتا ہے پر وہ نہیں رکتا اور فلیٹ کے اندر چلا جاتا ہے فلیٹ کے اندر ارجن کو عجیب سی چیزے دیکھتی ہے جہاں پر ایک دیوار پر خون سے لکھا رہتا ہے کہ don't mess with me جانے کی مجھ سے پنگا مت لینا تب ہی وہاں پر ارجن کو اچانک سے دیویا وطی رکھائے رہتی ہے پر جب تک ارجن اس کے پیچھے جاتا تب تک ہو گائب ہو گئی تھی تب ہی ارجن کو پرطاپ کا کول آتا ہے جہاں پر ارجن پرطاپ کو کہتا ہے کہ میں کچھ دن یہی رکھوں گا اور اتنا کہہ کر وہ فون کارڈ دیتا ہے وہی دوسری طرف ہم دیکھتا ہے کہ پرطاپ اس کون سٹیبل کی دیٹیلز کو نکلوانے لگتا ہے جہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کون سٹیبل نے اس بچی کو اصل میں ایک انات آشرم میں ڈال دیا تھا جہاں آگے ریسرچ کرتے ہوئے پرطاپ کو پتا چلتا ہے کہ دبیعوطی جس کولر میں جاتی تھی وہاں پر دبیعوطی کا نام ہے ہی نہیں یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں پر دبیعوطی نے کسی اور نام سے ایڈمیشن لیا ہوگا اس لیے اور ریسرچ کرنے پر اسے تین لڑکیاں بہتی زیادہ سسپیشس لگتی ہیں اور اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دینوں میں سے کوئی دیپیوطی ہے اب ایسا اس لیے کیونکہ ریسرچ کرتے ہوئے اسے وہاں کے سب ہی سٹورنس کے بارے میں پتا چلا لیکن یہ تین لڑکیاں مسنگ ہیں ان کا نمبر بھی بند ہے اور ایڈرس بھی فیک لگ رہا ہے اور ان دینوں لڑکیوں کا نام ہوتا ہے اب اسی ریسرچ کی طوران پرتاب کو یہ بھی درست آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں دیویہ وطی کی آتما ارجن کو نہ مار ڈالے اب اگلے دن ارجن اسی بھوٹیا فلاک میں گھومتا رہتا ہے تو اسے دیویہ وطی کی آتما دکھائی دیتی ہے اسے دیکھ کر ارجن اس کی آتما سے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تب ہی دیویہ وطی وہاں سے چلی جاتی ہے اب آگے ہم کو ایک سونگ نکھائے جاتا ہے اور اسی بیچ دونوں یعنی کی دیویہ وطی کی آتما اور ارجن ایک دوسرے کے کافی قریب آگئے تھے کیونکہ ارجن دیویہ وطی کی آتما سے پیار کرنے لگا تھا لیکن اس کے مند میں وہ دیویہ وطی کو آتما نہیں مانتا تھا اس کا ماننا تھا کہ وہ اب بھی زندہ ہے پر ارجن نے ابھی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا اور اسی بیچ وہ لوگ اندھیرے میں انٹی میر بھی ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی بیر بات تھی جی ہاں وہ آتما اور ارجن انٹی میٹ ہو رہے تھے تو اس سے یہ بات تو صاف ہے کہ وہ آتما بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی لیکن وہ آتما ہے یا فیر نہیں یہ سب کچھ ہمیں آبے پتا چلے گا اور ہاں اسی بیچ as of your ہم ایک چیز گول کر پاتے ہیں کہ دیویہ وطی کی آتما ارجن کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی نہ ہی نورملی اور نہ ہی انٹی میٹ ہوتے تائم وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ جس دن تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو مارے جاؤگے اس لئے ارجن بھی اس کا چہرہ دیکھنے کی زب نہیں کرتا آگے ہم نوٹس کرتے ہیں کہ اگلی صبح ارجن اس فلیٹ کے اونر کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے فلیٹ کے اونر سے پتا چلتا ہے کہ یہ کپل اس کے فلیٹ میں رہنے آئے تھے اس فلیٹ میں ابھی وہ رہ رہا ہے تب ہی ایک دن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کپل تھا اس کے اندر پتی اس دنیا سے آف ہو جاتا ہے اور یہ صدمہ اس کی بیوی پرداش نہیں کر باتی جس کی چلتے وہ بھی اسی فلیٹ کے اندر آف ہو گئی تھی پھر اونر کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو باہر نہیں پتا چلنی چاہیے اور اس لئے اس نے کچھ نوہ کو پیسے دیکھ کر اس عورت کو فلیٹ کے پیچھے ہی کبرستان میں دفن کر دیا تھا پر پتا نہیں یہ بات باہر کیسے آوئے جس کی وجہ سے اب لوگ اس فلیٹ میں رہنے سے ڈر رہے ہیں اب اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہانی اور کسی کی نہیں بلکہ دیویہ وطی کی ہی تھی ارجن اب اونر سے کہتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس عورت کی فوٹو ہے جہاں پر اونر اس عورت کی فوٹو دیتا ہے جس کو دیکھ کر ارجن تھوڑا سا شوق دو جاتا ہے پر ارجن ابھی بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تاکہ دیویہ وطی کی موت ہو چکی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں پرطاپ پریہ کے ساتھ نے بیٹا ہوا تھا جہاں پر پرطاپ پریہ کو ان لڑکیوں کی فوٹو دکھاتا ہے جن کا نام پرلوی نور اور کرشما تھا اور پرطاپ کہتا ہے کہ شاید ان میں سے ہی کوئی دیویہ وطی ہو سکتی ہے اسی وقت ارجن پرطاپ کو دیویہ وطی کی فوٹو دکھاتا ہے جو کی اسے فلیٹ کے اونر نے دی تھی اور اس وقت پرطاپ کے ساتھ پریہ بھی تھی اور دونوں دیویہ وطی کی فوٹو کو ان تینوں لڑکیوں سے کمپیر کرتا ہے جس سے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ فوٹو دیویہ وطی کی نہیں ہے کیونکہ دیویہ وطی ان تینوں لڑکیوں میں سے ہی ہو سکتی ہے یعنی کہ وہاں پر جو کوئی بھی ہے وہ دیویہ وطی ہے ہی نہیں اب یہ دیکھنے کے بعد پریہ پرطاپ کو کہتی ہے کہ اگر ارجن نے اس آتما کو دیکھ لیا ہے تو وہ اس کو مار دے گی کیونکہ پریہ پرطاپ کو پتا ہے کہ وہاں پر دیویہ وطی کی اصلی آتما ہے خیر اس کے بعد ہم دیکھتا ہے کہ ارجن دیویہ وطی کے ساتھ دیویہ وطی کی تیاری کر رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر پرطاپ اور پریہ کار لے کر آ جاتے ہیں اور پرطاپ ارجن کو وہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے اس پر ارجن کہتا ہے کہ پھر دیویہ وطی کی باڈی کہاں پر ہے اس کی جواب میں پرطاپ بولتا ہے کہ کبرستان میں دیویہ وطی کی باڈی ہے پر ارجن ماننے کے لیے دیار نہیں تھا اس کے بعد وہ سبھی فلائٹ کے پیچھے والے کبرستان میں جاتا ہے جہاں پر انہوں کو ایک عورت کا سکل ملتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ارجن مہا پر اپنی ایک فرین جس کا نام بینکی ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے اور اس کو سکل لیتا ہے بینکی سکل سے فیز پھر سے ریکریئٹ کرنے میں کافی ٹیلنٹیر تھی جس کے بعد بینکی سکل کو دیکھ کر سیم تو سیم فیز بنا دیتی ہے اور وہ فیز اونر کے دیئے ہوئے اس عورت کی فوتو سے میچھوڑاتا ہے جس سے کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سکل دیبیا وطی کا ہے اور وہ مر چکی ہے اور اس چیز سے ارجن کو بہت بڑا جٹکہ لگتا ہے پر این میں اسے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ دیبیا وطی مر چکی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پریہ پرطاپ سے بولتی ہے کہ ارجن کو گول کرو کیونکہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا ہے اور بس اسی فلیٹ میں ہے یہ جاننے کے بعد بھی کہ دیبیا وطی قدم ہو چکی ہے پھر بھی ارجن اب اس کی آدموں سے پیار کرنے لگا ہے لیکن پریہ پرطاپ کی باتوں کو اکنور کر دیتا ہے اور پھر پریہ اپنا کالج بنگ کر کے ارجن سے ملنے چاہتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ارجن ایک مندل میں بیٹھا رہتا ہے کہ تب ہی وہاں پر پریہ آ جاتی ہے جہاں پر وہ ارجن سے کہتی ہے کہ تم کیسے اس سے پیار کر سکتے ہو وہ مر چکی ہے تم نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے جس پر ارجن کہتا ہے کہ کچھ پیار بینا دیکھے کیے جاتے ہیں ہم نے بروان کو وہ نہیں دیکھا ہے لیکن ہمیں ان سے پیار ہے جیسے کی ماں اپنے بچے کو جنم دینے سے پہلے اور اس کا بینا چہرہ دے کے اسے پیار کرتی ہے ویسے ہی یہ میرا پیار ہے پھر ارجن پریہ کو اپنے ساتھ لے کر فلیٹ میں جاتا ہے اور اسے وہاں کا نیچر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو یہاں کتنی شانتی ہے تب ہی وہ پریہ کو گرے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے ہی میں نے پہری بار دیبیا ودی کو کلے لگایا تھا جس کے بات پہ ہی ہم بار کرتا ہے کہ پریہ ارجن سے پیار کرنے لگتی ہے اور اب پریہ دن بھر ارجن کے خیال میں کوئی رہتی اسے ارجن کا یہ کیرکٹر کی وہ بینا اس لرکی کی آتما کو دیکھے اس سے پیار کرنے لگا تھا یہ جی اس کو بھاوی تھی پرطاب ان سب چیدوں کو نوٹس کرنے لگتا ہے کہ پریہ اسے دور دور رہ رہی ہے پھر ایک دن پرطاب پریہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کل ارجن کی تم کو زیادہ ہی کیر کرنے لگی ہو اور پہلے نے تم یہ کہا کرتی تھی کہ تم کو ارجن عجیب لگتا ہے اس پر پریہ پرطاب سے کہتی ہے کہ ارجن ابھی دکھی ہے اور اس لیے میں اس کی طوری کیر کر رہی ہوں جس پر پرطابوں سے ان دینوں لڑکیوں کی فوتو دیتے ہوئی بولتا ہے کہ اگر وہ دکھی ہے تو جاؤ اسے سچ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کوئی دیبیاوٹی ہے نہ کہ وہ عورت جو کی وہاں پر مری تھی کس پر پریہ ارجن کو سر بتانے سے منع کرتی ہے پر پتاپ کے فورس کرنے پر پریہ ارجن کو سارا سچ بتانے کا فیصلہ کر لیتی ہے اب آگے پریہ ان فوٹوز کو لے کر ارجن کے پاس جاتی ہے اور اسے سارا سچ بتاتی ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دیبیاوٹی ہے جہاں ارجن ان فوٹوز کو دیکھ کر کافی گصہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ پریہ کو اپنے ساکھ لے کر ان تین لڑکیوں کے گھر پر جاتا ہے جن کی وہ فوٹوز تھی تاکہ وہ وہاں پر دیبیاوٹی کو ڈھون سکے آگے ان دیکھتے ہیں ارجن اور پریہ فوٹو میں پہلی لڑکی پلوی کی گھر جاتا ہے جہاں پر پلوی کی ماں بتاتی ہے کہ پلوی ایک دن کالیج گئی تھی اور اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں آئی پھر ارجن اور پریہ ایک ریٹائر آفیسر کے پاس جاتے ہیں حالانکہ اسے بھی پلوی کی کیس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پلوی کے میسنگ ہونے کے اگلے ہی دن ایک ایم ایل اے کے بیٹے کی ایکسیڈن میں مات ہو گئی تھی جس کے اندر اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی اور دونوں ہی قتم ہو گئے آگے ارجن اور پریہ نور کے گھر جاتے ہیں جہاں پر ان کے پیتا کہتا ہے کہ نور شاید کسی سے پیار کرتی تھی اور اس لیے وہ گھر سے بینا ماتائے بھاپے جس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اگلے ہی دن ایک لڑکی کے مرنے کی بھی خبر آئی تھی جس سے کہ نور کے پریوار والوں نے سوچ لیا کہ نور ختم ہو گئی ہے جس کے بعد ارجن اور پریہ کرشما کے ہوسٹل میں جاتے ہیں جہاں پر اس ہوسٹل کی اندر بتاتی ہے کہ ایک دن کرشما بینا بتائے ہوسٹل سے چلی گئی جس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں لوٹی ارجن اب اندر سے کہتا ہے کہ کیا اس کی کوئی روم میٹ تھی جس پر ہوسٹل کی اندر کہتی ہے کہ ہاں اس کی ایک روم میٹ تو تھی پر ایک دن اچانت سے اس کی ایکسرن موت ہو بھی اور اس کا نام نور تھا اس سے ایک بات تو پتا چلتی ہے کہ نور کی تو موت دیفنیٹی ہو چکی ہے یعنی کہ یہ پلہ بھی اور گریشما کے بارے میں پتا کرنا تھا پھر ارجن اور پریہ کار میں ہوتے ہیں جہاں پر ارجن پنکی کو کچھ ڈیٹیلز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کی دن کس کس کی موت یا پھر ایکسرن ہوئی تھی یہ پتا کرو تب پنکی سے ارجن کو پتا چلتا ہے کہ کوزن ایک لڑکی مارے گئی تھی اور اس کا نام پلہ بھی تھا اس کا مطلب پلہ بھی مر چکی ہے ارجن کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تھا کہ ہو کیا رہا تھا پر اس کو ایک چیز پتا چل جاتی ہے کہ مزنگ ہوئی تھی پلہ بھی نور اور گریشما لیکن جن کی موتیں ہوئی تھی وہ تھی وینیلا نور اور پلہ بھی اور وینیلا وہی لڑکی ہے جس کی ایم ایل اے کے بیٹے کے ساتھ موت ہوئی یعنی کی کیریشما افدب زندہ ہے اور کسی نے ان سب کے نام میں ہیرا فیری کری ہے تاکہ کوئی سش کو پتا نہ لے بابا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون مارا بیعا آگے ارجن ان دینوں لڑکیوں کے سکلز کو لے کر آتا ہے جو کی وہ الگ الگ گاؤں کے قبرستان سے لے کر آیا تھا جو کی کسی ایک کا بھی سکل ان کے گاؤں میں انہیں نہیں ملا برکہ انہی تینوں میں سے کسی ایک گاؤں میں تھا جس کے بعد بینکی ان سکلز کو ریکریٹ کرتی ہے اور ان تینوں لڑکیوں کی فوٹوز میچ بھی ہو جاتی ہیں جہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے جو کی ان کی ایڈنٹیٹی لے کر جگہ جگہ گھوم رہا ہے اور ان کے نام کی ہیرا فیری بھی اسی نے کری ہے یعنی کی پہلے اس نے وینیلا کی ایڈنٹیٹی لی پھر اس نے پلے بھی کی اور پھر اس نے نور کی ایڈنٹیٹی کو لے لیا جس کے بعد ارجن جب گھر پر ہوتا ہے تب ہی اسے پنکیا کول آتا ہے جہاں ارجن کو پتا چلتا ہے کہ کچھ سمیں پہلے ایک گاؤں میں کیریشما نام کی ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی جسے وہیں کے قبرستان میں دفنے کر دیا گیا جس پر پنکی کہتی ہے کہ اگر ہمیں اس کا سکل مل گیا تو ہم اس کا فیس ریکریٹ کر کے پتا لگا لیں گے کہ وہ کون ہیں یہ سن کر تب ہی ارجن کیریشما کی دیر بوری سے سکل نکالنے کے لئے چلا جاتا ہے اسی دوران ارجن کو قبرستان پہنچتے ہی ایک پاہل کی آواز آتی ہے جس پر ارجن کہتا ہے کہ پریہ بہار آ جاؤ جس کے اگلے ہی پل پریہ لال ساری پہن کر اپنے ہاتھ میں ایک چاکو لیے ارجن کے سامنے آتی ہے مطلب کی پریہ وہی تھی جو کی بار بار سب کی ایڈنٹیٹی بدل کر کنفیوزن کریٹ کر رہی تھی جی ہاں تاکہ کوئی بھی پتہ ہی نہ لگا سب کے کہ دیبیویتی کون ہے اور یہاں پر بھی وہ یہی کرنے آئی تھی لیکن سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ آخر پریہ یہ سب گھر کیوں رہی ہے اور اس کا دیبیویتی زی کیا کنیکشن ہے تو اس کے بار میں پریہ خود بتاتی ہے ارجن پریہ سے کہتا ہے کہ مجھے سارا سچ بتاؤ جس پر پریہ سب کچھ بتانے لگتی ہے تب جا کر ہم کو پتہ جلتا ہے کہ پریہ ہی وہی چھوٹی بچی ہے جو کی اس دن بنگلوں میں بچ گئی تھی پھر پریہ ارجن کو سب بتاتی ہے کہ اس کے ماتا پیتا کے قدم ہو جانے کے بعد ایک پریوار نے اسے آرفینری میں اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ ان کی پہلی بیٹی کی مرتی ہو گئی تھی اور انہوں نے پریہ کو اڈاپٹ کر لیا پھر ایک دن پریہ نے دیکھا کہ اس کی نئی ماں اپنی بیٹی کی فوٹو وہ لے کر رو رہی تھی یعنی کی اس کی مرتی ہو گئی تھی اس کو پریہ نے دیکھ لیا لیکن اسے اچھا نہیں لگا تو اس نے ان کی بیٹی کا ہوریا بنا لیا جس کا نام وینیلا تھا یہ سوچ کر کہ ان کی بیٹی کا پیار اس کو مل جائے گا کیونکہ پریہ کو بچپن سے ہی پیار نہیں ملا تھا اسے پیار چاہیا تھا اب اس سے پریہ کی نئی ماں کو پریہ میں اپنی بیٹی وینیلا دکھائی دینے لگی اور انہوں نے اسے پوری طرح ایکسپٹ کر لیا پھر کچھ سالوں کے بعد اس کی نئی ماں اور ڈیر کی بھی ملتی ہو گئے اور اب پریہ کو وینیلا کے نام سے کافی جھڑ ہونے لگی تھی کیونکہ سکول کے اندر اسے اس نام سے کافی ٹیز کیا جاتا تھا اب ایک دن جب پریہ کے لئے بیٹی ہوئی تھی تب اس نے دیکھا کہ ایک ایمیلے کے بیٹے کے ساتھ ایک لڑکی کا ایکسیلنٹ ہو گیا اور وہ دونوں آنڈا سپوٹ مارے گئے جہاں اس لڑکی کا نام پھلاوی تھا نصفر پریہ سوچتی ہے کہ اب وہ اپنی آئیرنٹیٹی چینج کر کے پھلاوی بن جائے گی اس لئے اس نے اپنا دکھ ختم کرنے کے لئے اور وینیلا والی آئیرنٹیٹی سے پیچھا چھوڑانے کے لئے اپنی آئیرنٹیٹی چینج کر لی پھلاوی کو وینیلا کی آئیرنٹیٹی دے دی اور خود پھلاوی بن گئی جس کے بعد پھر وہ دوسرے گاؤں میں رہنے کے لئے چلی گئی تھی اور ایسا ہی وہ بار بار اپنی مرضی کے حساب سے دوسری لڑکیوں کی آئیرنٹیٹی کو لے لیا کرتی کیعنی کہ دیکھا جائے تو وہ کسی کو مار نہیں رہی تھی لیکن خالی ان کی آئیرنٹیٹی کا استعمال کر رہی تھی ایک امباسٹر کی طرح اب جب بھی اسے اپنے بچپن کا ٹرامہ یاد آتا کہ کیسے اس کی ماں کی موت ہوئی اور اسے کیسے کیسے دکھ ہوا تھا وہ اپنی آئیرنٹیٹی کو بدل لیا کرتی کیونکہ اس کے لئے یہی ایک راستہ تھا اپنے پاسٹ سے دور بھاتنے کا جس میں اس نے پھر نور نام کی لڑکی کو پلیوی کی آئیرنٹیٹی دی اور نور کی آئیرنٹیٹی کو خود لے لیا اور ایسا ہی وہ کرشما کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی بھی کچھ سمیں پہلے موت ہو گئی تھی اور یہ سب وہ بہت پہلے سے پلیننگ کر لیا کرتی اب آگی ایک دن جب پریہ اپنے دوستوں کے ساتھ پرطاپ کے گھر پر پارٹی بڑھ گئی تھی تب وہاں پر اس نے وہ بچپن والا ریبن دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد اسے یال آیا کہ بچپن میں جس بچے نے اسے ریبن دیا تھا وہ پرطاپ ہی ہے اور اسے اس کے بعد پرطاپ سے پیار ہو گیا اس کے بعد پرطاپ کے پاس آنے کے لیے اس نے اپنا نام پریہ رکھ لیا جس سے کہ وہ پرطاپ کے کافی نزدیک آ گئی اور وہ اس سے شادی بھی کرنے ملی تھی پھر ایک دن پرطاپ اس کے پاس اسی بمگلو والی لڑکیا کیس لے کر آیا تھا جو کی خود پریہ کا ہی کیس تھا اب اس پر پریہ کو ڈر لگنے لبا کہ کہیں اگر پرطاپ اور ارجن نے اس پر چھانوین کر لی تب سب کو پتا چل جائے گا کہ پریہ ہی وہی بچی ہے اس لیے اس نے دیبیہ وطی کی جوٹی کہانی بنائی اصل میں دیبیہ وطی نام کی ایک عورت تھی جو کی اس فلائٹ میں واقعی میں رہنے آئی تھی اور اپنے پتی کی موت کے بعد اس نے واقعی میں وہاں پر خود کو قدم کر لیا تھا تو پریہ نے یہاں پر کیا یہ کہ اس نے پرطاپ کو بتایا کہ دیبیہ وطی ہی وہی چھوٹی بچی تھی اور وہ بیت آتما آپ بن گئی ہے اور اس نے ایسا اس لیے کہا تھا تاکہ پرطاپ در کی مارے اس کیس کی پیچھے نہ جائے لیکن جب کیس کی بارے میں ارجن کو پتا چلا تو اس نے اسے چیلنج کی طرح لے لیا اور آتما دیکھنی کی زند میں فلائٹ نے پہنچ گیا اور اسی وقت پریہ وہاں پر اس فلائٹ کو بھوتیاں بنا رہی تھی تاکہ وہ یہاں پر آنے مالے کسی کو بھی درا سکے لیکن تب ہی وہاں پر ارجن آ جاتا ہے اور اس نے پریہ کو دیکھ لیا تھا حالانکہ وہ پریہ کو پہجان نہیں پایا اور وہ کسی درہاں زند بچ گئی تھی پر اسی دوران پریہ کو ارجن سے پیار ہو جاتا ہے کیونکہ ارجن نے اس آتما کو بنا دیکھی اسے اپنا پیار بنا لیا تھا اور اب سچ میں پریہ کو ارجن سے پیار ہو چکا تھا اور اب آپ کو کافی کچھ کلیر ہو گیا ہوگا کہ کہانی میں چل گیا رہا تھا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر آتے ہی ارجن کو کیسے پتہ چلا کی اس کی پیچھے پریہ ہے کیونکہ کبرستان میں آتے ہی اس نے کہا تھا کہ پریہ باہر آ جاؤ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارجن کو پہلے ہی اس بات کا انگازہ ہو چکا تھا جب اس نے اس لیٹ کے اندر اس آتما کو حک کیا تھا جو کہ پریہ ہی تھی اور پردے کی پیچھے کری تھی اور پھر اس نے جب دوسری بار پریہ کو سچ میں حک کیا تب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ پریہ ہی ہے کیونکہ وہاں پر آتنا منکری نہ ٹک کر رہی ہے اب سارا سچ سنتے ہی ارجن پریہ کے چاکو سے خود کو سٹیپ کر لیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہاں پر تمہارا سچ کسی اور کے آگے نہیں آئے گا اس لیے اس نے خود کو سیکریفائز کر دیا تاکہ یہ سچائے کسی اور کو پتہ نہ چلے اس کے بعد پریہ روتے ہوئے ارجن کو وہیں دفنا دیتی ہے اور یہ وہی زین ہے جیسے ہم نے موئی کی شروعات میں دیکھا تھا یعنی کہ وہ لیڈی جو اس کو دفنا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ پریہ تھی اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پریہ پرطاپ کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر پرطاپ کافی دکھی ہوتا ہے کیونکہ ارجن کچھ دنوں سے قائب ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا اب تب ہی پرطاپ ارجن کے سامانوں کو الگ کر رہا تھا وہیں پریہ کی نظر اسی ریبن پر پڑتی ہے جس پر پریہ پرطاپ سے پھوچھتی ہے کہ یہ ریبن تمہارا ہے نا پر پرطاپ کہتا ہے کہ نہیں یہ ریبن تو ارجن کا ہے اور ہم دونوں روم شیئر کرتے تھے اور اسی دوران یہ اس کے پاس آ گیا اور یہ سنتے ہی پریہ کے پیرو درے زمین کی سکھ جاتی ہے جس کا مطلب کی وہ لڑکا جو اس سے بچپن میں دوستی کر رہا تھا جو اس کا دوست تھا جس نے اسے ریبن دیا تھا وہ پرطاپ نہیں بلکی ارجن تھا جس کو سن کر وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم نوڈس کرتے ہیں کہ پریہ گافی دکھی رہنے لگی تھی اور ایک دن پریہ اپنے گھر میں ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو ایک انہوں نمبر سے میسیج آتا ہے کہ میں قبرستان میں رات پہ دا رہا ہوں جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ارجن کا ہی میسیج ہے جس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے قبرستان میں جاتی ہے اور اسے وہاں پر ارجن کھڑا ملتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں پر یہ اس کی آدمہ ہوگی لیکن نہیں وہ زندہ تھا لیکن یہ ہوا کیسے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب پریہ اسے دفنا رہی تھی تو پنکی وہیں چپکی سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور پہلے ہی پنکی نے ارجن کو ایک بلڈ تھک نر لیکوڈ پلوا دیا تھا جسے کی ارجن کا بلڈ تھک ہو بیا اور چاکو لگنے کے بعد زیادہ بلڈ لاؤس نہیں ہوا تھا اور اسی طرح پنکی نے پریہ کی وہاں سے جانے کے بعد ارجن کی جان بچا لی کیونکہ شاید سے یہ ارجن کی پہلے سے ہی پلاننگ ہوگی وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا اب ارجن کو زندہ دیکھ پریہ بہت کچھ رہاتی ہے اور اس کو گلے لبا لیتی ہے ہم مووی کی ایننگز ان میں ہم دیکھ پاتا ہے کہ ارجن پریہ سے شادی کر لیتا ہے پھر دونوں اسی فلات میں رہنے لگتے ہیں اور یہ ان کی فرس نائٹ تھی جہاں پر ارجن پریہ سے کہتا ہے کہ شرما اومد یہ ہم نے پہلی بار تھوڑی کیا ہے اور یہ سن کر پریہ کہتی ہے کہ اس کو تو ہم پہلی بار ہی کر لے ہیں جس پر ارجن کہتا ہے کہ جب میں پہلی بار تم کو ڈھوننے آیا تھا ہم دونوں ساتھ میں تھے اور تب ایک بار ہم انڈیمیٹ بھی ہوئے تھے لیکن پریہ کو ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور تب جا کر ارجن کو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں وہ اس دن پریہ کے ساتھ نہیں بلکہ سچ میں دیویابتی کی آتما کے ساتھ انڈیمیٹ ہوا تھا یعنی کہ وہی دیویابتی جو کی اس فلات کے اندر آف ہو بھی تھی اور تب ہی ہم وہاں پر دیویابتی کی آتما کو بھی دیکھ باتا ہے یعنی کہ اس کی آتما ہمیشہ سے مہا پر تھی اور شاید مووی کے اگلے پارٹ میں ہمیں دیویابتی کی کہانی بتائے جائے گی اس کا ہنٹ ہمیں اینننگ میں نیکسٹ پارٹ کا نام بتا کر دے دیا جاتا ہے جو کی ہے کل می ایف یو لاؤ می اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر قدم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی لاؤ می ایف یو ڈیئر فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ابھی بھی کچھ کنفیوزر ہے تو آپ کو پھر سے شورٹ میں سمجھا لیتا ہوں تو اب تک جو پریہ بن کر گھوم رہی ہے یا پھر جتنے بھی نام اس نے اب تک لیے تھے وہی وہ چھوٹی بچی ہے جو کی بمگلوں کے اندر گاؤں والوں کو ملی تھی جس کو انات آچروں میں دے دیا گیا جس کی بعد اپنے دکھ کو اپنے ڈرامو کو ختم کرنے کیلئے اس نے ایک ایک کر کے الگ الگ لڑکیوں کی ایڈنٹیٹی لے لی جس کی بعد وہ پرطاپ تک پہنچ گئی تھی کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ پرطاپ وہی لڑکا ہے جس نے بچپن میں اسے وہ ریبن دیا تھا جو کی اس کا فرین تھا لیکن اصل میں وہ ارجن ہوتا ہے اینڈروز کی شادی بھی اس سے ہو جاتی ہے لیکن بلوٹ ٹویسٹ یہ نکلتا ہے کہ اس فلیٹ میں واقعی میں دیبیعوتی کی آدمہ ہے جس کا بہانہ یہاں پر پریہ نے کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ارجن انٹی میٹ بھی ہو چکا تھا تو مائٹ بھی اب اس کی آدمہ بہت زیادہ فیوریس ہوگی کیونکہ یہاں پر ارجن نے شادی کر لی اور اگلے بارٹ میں جاید ہمیں دیبیعوتی کی کہانی بتائی جائے گی کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی پسند نہیں تو ویڈیو پر لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے